السلام علیکم میں ملک ریاض ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشہول تھا کہ شیطان کو یہ بات بہت ہی زیادہ ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے کیونکہ جب بندہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار اور تجلیات اس کے دل کے اوپر آتی ہیں تو اس سے جو ہےنا اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے تو یہ بات شیطان کو انتہائی ناپسند ہے لہٰذا اس نے اس انسان کے دل کے اندر وصف سا ڈالا کہ تُو ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا ہے تو تجھے کوئی اللہ کی طرف سے کبھی جواب بھی ملا ہے اس ذکر کا کبھی تجھے جواب بھی ملا ہے یہ تمہارا ذکر تو فضول ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ یہ ذکر کرتے کرتے نا اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ اس نے یہ بات شیطان کی دل کے اندر بٹھا لی تو جیسے اس کی آنکھ لگی تو اللہ کے ولیوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو جو بھٹک رہے ہوتے ہیں ان کو سیدھی راہ پر لے کے آتے ہیں تو اس کی خواب کے اندر حضرت خاجہ خیجر علیہ السلام آئے اور انہوں نے اسے کہا جی کہ اے بندہ تو اچھا خاصا اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو اللہ کے ذکر کو تم نے چھوڑ دی ہے اس نے کہا جی کہ حضور میں نے اللہ کے ذکر کو اس لیے چھوڑ دیا کو کبھی بھی مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں آیا تو خاجہ خیجر علیہ السلام نے کہا جی یہ اللہ کی طرف سے جواب ہی تو ہوتا ہے کہ اس نے تیرے دل کے اندر شوق پیدا کر دیا کہ تو اللہ کا ذکر کر اس نے تیرے دل کے اندر سکون ڈال دیا اس نے تیرے دل کے اندر نورانیت ڈالنا شروع کر دیا اپنا قرب ڈالنا شروع کر دیا تو یہ اللہ کی طرف سے جواب ہی تو ہے اس کے علاوہ کونسا اللہ کا جواب آپ کو ملے گا تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان ان کو اس نے ڈی ٹریک ہونے سے اللہ کے ولی نے ان کو بچا لیا حضرت ماز سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جی کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ حضور آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ جہاد کرنے والے تو بہت سارے صحابہ ہیں لاکھوں اور ہزاروں کے صحاب سے صحابہ کرام نے جہاد کیے ان میں سے سب سے افضل کون سے ہیں تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا وہ زیادہ افضل فضیلت والے ہیں پھر سوال ریپیٹ ہوا تھوڑا سا اینگل ڈیفرنٹ ہوا کہ حضور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ روزہ دار تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ افضل کونے سب سے زیادہ فضیلت والے کونے سب سے زیادہ انام والے کونے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا قرب پا لیتے ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور اینگل سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو نمازی ہیں ان نمازیوں میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہیں تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازیوں میں بھی سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر زیادہ کیا ہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق بھی یہ گفتگو سن رہے تھے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر سے فرمانے لگے کہ اس طرح سے تو ذکر کرنے والے سب سے زیادہ آگے نکل جائیں گے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابوبکر آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو اہل ذکر ہیں جو زیادہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا وہ اللہ کا زیادہ قرب پا لیتے ہیں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تو ذکر کی بہت ساری اقسام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے جنت کے اندر آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے ایک اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جنت کی زمین بلکل صاف ستری ہے جیسے جیسے آپ نیکیا کرتے رہتے ہیں نیک عمال کرتے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اور بھی جتنے بھی فضائل والے اور اچھے اچھے کام ہے جب وہ کرتے رہتے ہیں تو وہ جنت کی کھیتی کے اندر جو ہے وہ آپ کے نام کے درخت لگتے جاتے ہیں آپ کے نام کے وہاں پر سبزیں بچھا دیے جاتے ہیں آپ کے نام کے وہاں پر بہت ساری سعولیات آپ کے لئے اللہ کی طرف سے انعامات وہ ڈال دیے جاتے ہیں جیسے جیسے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں لہٰذا جس قدر بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی آپ قرب کو پا لیں گے ایک اور مقام پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وہی نازل فرمائی اس میں آپ نے یہی ارشاد فرمائے اللہ نے کہ اکراہ بسم ربک اللہ ذی خلق کہ اے آپ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھو اللہ کے نام سے تو جیسے ہی اللہ کے نام سے پڑھنے کا حکم ہوئے ہوا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا تو سٹارٹ میں جو سب سے پہلی آیت کریمہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے اندر بھی اللہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام سے آپ پڑھنا شروع کرو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود اسلام کا نظرانہ پیش کر دیجئے آقا کریم اللہ السلام کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے اور اگر یہ ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کر دیجئے گا شکریہ